انگلینڈ و نام دکشن افریقہ کے بیچ 20 وے مقابلے میں دکشن افریقہ کے بلے بازوں نے توفانی پاری کھیلی جی ہاں ٹوز جیتنے کے بعد انگلینڈ کے کپتان جاؤز بٹلر نے دکشن افریقہ کو کہا کہ آئیے بلے بازی کیجئے یہ پرستاو کہیں نہ کہیں ایک کہاوت سے ضرور ملتا ہے آ بیل مجھے مار یہ ہم نے اس لئے کہا ہے کیونکہ دکشن افریقہ کے ٹیم نے جو حال انگلینڈ کے گنبازوں کا اس مقابلے میں کیا وشوکپ کے اتحاس میں کسی بھی ٹیم نے اس طرح سے انگلینڈ کو کبھی بھی نہیں مارا ہوگا جی ہاں انگلینڈ کے خلاف دکشن افریقہ نے 399 رن بنائے اور 400 رنوں کا ٹارگٹ دے دیا وشوکپ کے اتحاس میں انگلینڈ کی ٹیم کو پہلی بار 400 رنوں کا لکش ملا ہے اس مقابلے کی بات کرے تو دکشن افریقہ کے بلے بازی میں سب سے زیادہ رن ہینڈریک کلاسین نے 109 رن بنائے وہیں مارکو یینسن نے بھی 75 رنوں کی نابات پاری کھیلی دکشن افریقہ کے لئے اس مقابلے میں 4 سے زیادہ بلے بازوں نے 8 شتکی پاری کھیلی وہیں ایک بلے باز 100 یعنی کی ہینڈریک کلاسین شتک مارنے میں کامیاب رہے لیکن دکشن افریقہ نے جو سب سے زیادہ برا حال انگلیش گن بازوں کا کیا وہ انتیم 10 اوور میں کیا انتیم 10 اوور کی بات کرے تو دکشن افریقہ نے 143 رن دو وکیٹ کی نقصان پر بنائے جی ہاں 40 اوور کی جب سماپتی ہوئی تب دکشن افریقہ کا سکور 256 تھا سبھی کو امید تھی کہ ساؤد افریقہ کی ٹیم 350 تک تو پہنچ جائے گی لیکن 400 سے ایک رن کم دکشن افریقہ نے لگاتے ہوئے انگلینڈ کی راتوں کی نیند اڑا دی حالانکہ اس مقابلے میں ساؤد افریقہ کی ٹیم آسانی سے 400 رن بنا سکتی تھی لیکن انتیم اوور میں گین باز نے اچھی گین بازی کی 4 رن دیئے اور دو وکیٹ بھی اپنے نام کی جس کی وجہ سے دکشن افریقہ کی ٹیم 400 رن بنانے سے ماتر ایک رن سے چھوٹ گئی آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں انتیم اوور میں دکشن افریقہ نے دو ایسے اوور آئے جب 20 سے زیادہ رن لٹے انہوں نے 49 اوور میں راسی ٹوپلے کو 26 رن ٹھوکے اتنے خطرناک بللے بازی کے چلتے ساؤد افریقہ کی ٹیم نے 399 رن بنائے انتیم 10 اوور میں دکشن افریقہ کے لیے مارکو ینسن اور ہینرک کلاسے نے تاور توڑ بللے بازی کی اور لگ بھگ ہر اوور میں 10 سے زیادہ رن لیتے ہوئے انگلینڈ گین بازوں کی حالت خستہ کر دی انگلینڈ کے لیے آج فرکی گین باز جہاں کفائیتی ثابت ہوئے تو وہیں تیز گین بازوں کو حد سے زیادہ مار پڑی یہ بتاتا ہے کہ وشو کپ میں آنے کے بعد سہی انگلینڈ کی گین بازی میں وہ دھار نظر نہیں آ رہی ہے جو وشو کپ سے پہلے نظر آ رہی تھی لیکن دکشن افریقہ نے ایک بار پھر سے اس مقابلے میں بڑا سکور لگاتے ہی سب ہی کو یہ بتا دیا کہ اس وشو کپ ساؤد افریقہ کو ہلکے میں لینا بھول ہوگی ساؤد افریقہ پچھلا مقابلہ نیدر لینڈ سے ہار کر آ رہا ہے لیکن پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اس ٹیم کا دم ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا دراصل میں دکشن افریقہ کی ٹیم نے ون ڈے کرکٹ میں لگاتار چھٹی بار پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو سے زیادہ رن بنا دیئے ہیں اب یہاں پر باقی ٹیموں کو ڈرنا ہوگا کیونکہ اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آپ دکشن افریقہ سے ٹکرا رہی ہیں تو پھر آپ کو اچھی گین بازی کرنی بہت زیادہ ضروری ہوگی ورنہ ساڑھے تین سو تو دکشن افریقہ بنا ہی دے گا فیلحال اس خبر میں اتنا ہی بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ